بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو اقبال کوچنگ انسٹیٹوٹ سب یہ کو پتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے سارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی بند ہے ہم نے سوچا کہ بچوں کا ٹائم زائع نہ ہو جائے اس لئے آج ہم یوٹیوب کے ذریعے آپ بچوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں کووڈ سے پہلے جو ٹرگنیمنٹری ہم لوگ پڑھ رہے تھے ایگزرسائز 8.4 کوسشن نمبر 5 جو کہ آپ اپنی ٹیکسٹ بک سے بھی چیک کر سکتے ہو ایڈنٹیز کو ہم نے چیک کرنا تھا اس میں ہم نے شاید تین پارٹس کیے تھے چوتھا پارٹ جو ہے آپ اپنے بورڈ پہ دیکھ سکتے ہو پارٹ نمبر 4 1 پلس سیک اے ڈیوائیڈڈ بائی سیک اے is equal to سائن سکیار اے divided by 1 minus cos a question میں وہیں سے لکھا ہے we people have to simplify left hand side and right hand side یعنی کہ left hand side کو بھی حل کرنا ہے اور right hand side کو بھی ہم نے حل کرنا ہے کیسے ہم کریں گے پہلے ہم لیں گے we take left hand side left hand side جو question کا ہے 1 plus سیک اے divided by سیک اے یہ ہمارا left hand side ہے یہاں پہ جو trigonometric ratio دیا ہے سیک اے we know that سیک اے is equal to 1 by cos a تو ہم یہاں پہ کس کو change کریں گے 1 plus یہ جو سیک ہے اس کے بدلے ہم لیکھیں گے 1 by cos a اب یہاں پہ whole divided by ہے سیک یہاں پہ بھی ہے سیک کے بدلے ہم لیکھیں گے 1 by cos a اب ہم کیا کریں گے simple سے simplify ہم کریں گے یہاں پہ sign اگر ہم دیکھیں گے positive sign ہے cross multiplication ہوگا 1 into cos is cos a plus 1 into 1 is 1 divided by 1 into cos is cos a کیسے ہم نے کیا اس کا multiply کیا اس کا اس کے ساتھ اور اس کا اس کے ساتھ اب whole divided by کیا ہے 1 divided by cos a تو یہاں پہ اس کا denominator cos a اس کا denominator cos a cos a cos a تو ختم ہوا اب کیا بچا یہاں پہ cos a plus 1 یا تو ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 1 plus cos a فیلحال یہ ڈبے میں رکھیں گے یہ ہم نے حل کیا left hand side کو آپ board کو بھی چیک کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو کسی کو اگر کوئی بھی doubt ہوگا comment میں لکھ سکتا ہے کسی بھی جگہ اگر کوئی problem ہو وہ بھول سکتا ہے comments میں اب یہاں پہ ہم we take right hand side یہاں تک ہم نے left hand side کو حل کیا اب ہم right hand side کو لیں گے right hand side ہمارا کیا ہے sin square a divided by 1 minus cos a یہاں پہ اگر ہم sin square a کو ہی دیکھیں گے identity ہم نے prove کی ہے sin square a plus cos square a جو ہے it is equal to 1 اب یہاں پہ sin square ہے یہ sin square ہم واپس لیکھیں گے sin square a it is equal to 1 minus cos square a یہاں پہ یہ جو sin square a ہے یہ یہ sin square a جو ہے اس sin square a کے بدلے ہم لکھ سکتے ہیں 1 minus cos square a whole divided by 1 minus cos a اب یہاں پہ یہ جو square ہے اگر ہم یہ square اس 1 کو بھی دیں گے تو یہ بن جائے گی ایک identity بن رہی ہے a square minus b square that is equal to a plus b into a minus b تو identity جو ہے اس اس کو اس 1 کو ہم نے square اس لئے دیا تاکہ یہ identity بن سکے کونسی identity دیکھ سکتے ہیں آپ a square minus b square that is equal to a plus b into a minus b تو اس کے بدلے ہم لکھ سکتے ہیں a a کے بدلے one اور b b کے بدلے cos a آ گیا a plus b into a minus b one minus cos a divided by one minus cos a اب اگر ہم دیکھیں گے یہ one minus cos a one minus a one minus cos a یہ تو گیا کیا بچا one plus cos a اس کو بھی ڈبے میں لائیں گے اب ان دو ڈبوں کو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جب ہم نے left hand side کو حل کیا تو answer آ گیا one plus cos a جب right hand side کو حل کیا تو یہاں پہ بھی آ گیا one plus cos a یہاں پہ hence جو left hand side question کا ہے it is equal to right hand side hence proved اب آپ لوگ دونوں sides کو دیکھ سکتے ہو left hand side کو بھی حل کیا ہے right hand side کو بھی حل کیا ہے پھر سے دیکھ سکتے ہو screen shot بھی لیکھ سکتے ہو کوئی بھی doubt ہوگا comment section comment box جو ہے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو یا جو آپ کے coaching institute کا number ہے اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہو باقی خدا حافظ